دوست دیکھ کے ہنستے ہیں مزاک اڑاتے ہیں لیکن اپنے یاد نہیں آتے جن کا آدھ انت کوئی نہیں ہے کتنے ہم نے کیے ہیں کتنے ہم میں پاپ ہیں کتنی درسکتار کتنی دوست ہتا ہے بچوں ان پاپوں سے یہ مو کا بندن ہے یہ جیو کو مارتا ہے جیتے جی مار دیتا ہے اس میں کوئی رسی کا بندن نہیں ہے کوئی دھاگے کا بندن بھی نہیں ایک کچھے دھاگے کا بندن سادھی کے لیے بانتے ہیں وہ بندن بھی ایسا بنتا ہے کہ کتنے جنموں تک ساتھ نہیں بھانا پڑتا ہے پیڈیوں تک کے کرم بند جاتے ہیں اس کے ساتھ لیکن بندن باندھو تو ستگرو کے ساتھ باندھو اور ٹوٹ بندن باندھو کے کبھی ٹوٹے نہ جب ستگرو سے بندن باندھو کے کسی چیز کی لالسہ نہیں رہے گی وہ سب چیزوں کی اسی میں پورتی ہو جائے گی وہ سب کچھ دینے والے ہیں اور سب کچھ کس میں ملے گا نام میں ملے گا اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں بیس ہزار آتھیوں کا ابل ہے لوگ میں اور مومد تیس ہزار آتھیوں کا ابل ہے دس ہزار آتھیوں کا ابل کام میں بارہ ہزار آتھیوں کا کرود میں کتنا ہو گیا بائیس اور بیس ہزار آتھیوں کا ابل لوگ میں اور تیس ہزار آتھیوں کا ابل مو میں اور ان سب میں ہے سب ملا کے بہتر ہزار آتھیوں کا ابل ہو گیا اکیلا انکار میں ہے جس نے انکار کیا اس اندازہ لگاؤ کے اس کی کیا حالت رہی ہوگی جب ایک ایک اس کے کارن یہ کیا ہوئی ان کی راکھا کر کے بتایا کہ کتنا کتنا ان میں دکھ بھرا ہوا ہے کتنے درگن ہیں کتنے ان کا پرنام ہمیں بھوگنے کے لئے کست اٹھانے پڑتے ہیں تو اب ایمان جس میں آ جائے گا اس کا کتنا ہوگا اب ایمانیوں کا جس نے بھی اب ایمان کیا سکندر کا کیا حال ہوا راون کا کیا ہوا دس آسن کا کیا ہوا ارے جن نے بھی کیا کوروں کا کیا حال ہوا کیوں ہوا ان کا یہ یہ ہمکار کے بس ڈوبے سب کے سب جس میں آیا ہمکار اور اس کا بگڑ گیا سب سارا تمام کام اس لئے یہ پانچ ہمیں لوٹیا کرتے ہیں ان لوٹینوں سے بچنے کا سادن بچنے کا طریقہ اور ڈھال ایک ہی ہے کہ جو سچنگ میں بیٹھ کے رات دن جاگتا ہے اپنے جیو کے کلیان آر نام جبتا ہے نانک صاحب تو کہتے ہیں آپ جبے اوروں کو جباو ہے نانک نشے مکتی پاو ہے ارے جبنے کے لئے کہا ہے پریمیوں میں نے دھیان کی بات نہیں کہی آپ لوگ تو کئی بار آکے کیا کا کیا کہہ دیتے ہو آپ تو پتہ نہیں کیا کا کیا کہتے ہو یہ میرا دھیان نہیں لگتا میرا عبیاس ہے دھیان عبیاس کہاں سے لگے گا آپ لوگوں کا آپ تو سمرن تک بھی نہیں کرتے کیا دکھانا چاہتے ہو جو اگر تم کرتے ہو تو نہیں کرتے ہو تو وہ سب کی دیکھتا ہے سب کی جانتا ہے رام جھ روکھے بیٹھ کے سب کا مجرہ لے جیسے جس کی چاکریر ویسا ہی بڑھ دے وہ کسی بھی پرکار سے دوسی نہیں ہے وہ ایک نیائے کاری کے روپ میں جیسا انسان کرم کرتا جاتا ہے برا کرنے والا برا بھوکتا ہے بھلا کرنے والا بھلا بھوکتا ہے بھکتی کرنے والا اپنے دھام کو جاتا ہے وہ کسی کو نہ دکھ دھام بیجتا نہ نرکوں میں بیجتا نہ کسی کو سورک دیتا ہے اور نہ کسی کو کسٹ دکھ اور سزا دیتا ہے انسان اپنا کرم کر کے اپنا پھڑ بھوکتا جاتا ہے وہ تو شرف دیکھتا رہتا ہے اس لیے اس کو سروسکتیمان کہتے ہیں اب سروسکتیمان کہتے ہیں بینا روپ کا ہے بینا دے کا ہے اور اس کو ہم کسی روپ میں اگر پوچھتے ہیں ہم تو انسان کو خدا مان لیتے ہیں انسان خدا نہیں ہے کسی کو کسی روپ میں ماننا ہے کسی کو کسی روپ میں ماننا ہے ارے وہ تو دوسروں کے بند کٹانے والا ہے ان کے بھی بند کٹانے کے لئے کہتا ہے تو وہ خود بندن کے روپ میں کیوں آئے گا سنسار میں یہ بھول ہے انسان کی گلتی ہے تو پریمیوں آپ کو اچھا افسر ملا ہے انسان کا چولہ ملا ہے دوسرا افسر سچنگ ملا ہے تیسرا آپ کو گروہ بھی ملا ہے چوتھی چیز جو کرنے والی ہے وہ نام کی کمائی کرنی وہ ہم نے کرنی ہے ہمارے لیے دوسرا کوئی نہیں کرے گا یہ بھی جیو کی بھول ہے کوئی کہہ دیتے ہیں کہ جو کرے گا وہ گروہ کرے گا نہیں کرے گا گروہ گروہ جو کرتا ہے وہ کرنا یہ ہے کہ وہ سچنگ سے بانی سے بچن سے اپنی مہر سے اپنی دیا سے آپ کو سیچتا ہے اگر اس سچائی کو آپ نہیں مانتے ہو اس کا لینے کا طریقہ بھی ایک ہے کہ اپنے سربن کو کھلا رکھو کانوں کو دماغ کے دروازے کھول دو اندر جانے دے اور اس سیج کو لے کے اس کا چنتن کرو منن کرو اور سوا دھائے کرو جب اس کو سنتے ہو ایک آنت میں جا کے اس کو یاد کرو اگر تم سمرن ماتر بھی کر لوگے تو بھی تمہیں کسی پرکار کی کلکست دکھ نہیں ہوں گے اگر ہوں بھی گے تو تمہارے کرم کے جو بھوگ ہیں وہ ہزاروں من کے چھٹاک بھر میں پورے ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے سرط یہ ہے کہ نت پرتی تم بزن میں ضرور بیٹھو دونوں ٹائم دھیرے دھیرے من ایک دل میں نہیں رکے گا لیکن اگر ایک آنت میں بھی جا کے تم دوسری چیزوں کو دوسرے کیالات کو دوسرے بیچاروں کو اٹھاؤ گے وہ بھگتی نہیں ہے وہ سمادھی دھیان نہیں ہے آنکھ میچ کے اگر بگلے کی بھانتی تم بیٹھ بھی گئی ارے بگلا ایک ٹانگ میں جل میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے ایک ٹانگ میں کھڑا ہوتا ہے آنکھیں بھی کھلی رکھتا ہے لیکن ایک جگہ ٹکا کے جو ہی دیکھتا ہے مچھلی کو ہی آئی اس کو فٹ دیشی مچھلی کو کھاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی بگلے بھگتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے ایک آنت میں بیٹھتے ہیں دھیان میں بیٹھتے ہیں نام دھیان کا لیتے ہیں کلپ نائے من میں دوسری چلتی ہیں کیا کرتے ہیں پاپ کو بڑھانے کے شواہے کچھ نہیں کرتے من کو اور زیادہ دوسری بنا لیتے ہیں ایک آنت میں جا کے تو جو طاقت ملی ایک آنت کی وہ بھی ہم نے اسی کو دے دی لیکن ضرورت ہے اس سے پہلے اپنے من کی دربھانہوں کو مٹانے کی کیونکہ جب تک من میں دربھانہیں ہیں جب تک برائیاں بری پڑی ہیں تب تک اگر ہم نام زبتے ہیں ایک آنت میں جا کے اب بھیاس کرتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت بھی سومن کریں گے وہ طاقت ان برائیوں کو ملیں گے اور برائیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ برائیوں کو مٹاؤ دل کو ساپ کرو پہلے دل جب آپ کا ساپ ہو جائے گا پھر یوں سمجھو کہ جو نام لیا جائے گا وہ تمہاری روح کے کام آنے والا ہوگا تمہارے مند کو پویتر بنانے والا ہوگا تمہارے ویچاروں کو اوپروں اٹھانے والا ہوگا تمہارا گروہ کے ساتھ میں نام کے ساتھ میں اٹوٹ سمبند پیار سردہ اور ویسواس جڑ جائے گا اور وہی سردہ تمہیں اس سنسار کے دکھوں سے ہٹا کے سدا کے سکھ میں انمت سکھ میں اس بندار میں پہنچا دے گی جہاں جا کے واپس پھر نہیں آنا ہوتا اسی کے لیے یہ بھکتی کی جاتی ہے اسی کو سنتوں نے اپنا دھے مانا ہے اور اسی کو دھے مان کے اُن نام کی کمائی کی جاتی ہے آپ اتنا نہیں کر سکتے سنساری لوگوں گرستی لوگوں انیک پرکار کی آپ کو سنسار کی چیزوں کی چاہ ہوتی ہے پریوار میں رہتے ہوئے انسان کا من ہزار زیادہ بٹا ہوا ہوتا ہے لیکن میں تو یہ کہا کرتا ہوں صاف من سے اگر تم دو گھڑی کے لیے ایک آندھ میں بیٹھ کے اس مالک سے سچے دل سے یہ پرہتنا بھی کرو گے کہ ستگرو میرے سے گلتی ہوئی ہیں میں نے انیک پاپ کیے ہیں میں آپ کا گنے گار ہوں لاچار ہوں کہ میں نہیں کر سکتا لیکن گنے گار کیوں ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور اس وعدہ خلافی کرتا ہوں اس کے لیے مجھے مات کرنا اور آپ بھی میرے چار نہار ہو دکھوں کے ہرتہ ہو اور مجھے سنسار کے دکھوں سے بچا ہو وہ مالک ایک پل میں آپ کی سمال کرے گا ارے بڑے بڑے دوستوں کو کامی تیرے کرو دی تیرے پاپی تیرے چاہے کوئی کتنا ہی نام رٹوں بڑے بڑے کامی تیرے بڑے بڑے کرو دی تیرے کامی آزامیل تیر گیا کرو دی کون پرسرام جی تیرے کامی کرو دی لالچی کامی تیرے کرو دی تیرے اور پاپی تیرے کتنے پاپی تیرے بڑے بڑے پاپ کرنے والے تیرے لیکن آن اپاسک ہے جو گروہ کا در چھوڑ کے گروہ کے احسان کو بھول کے کسی دوسرے کے در پہ جاتا ہے وہ کرت گھن ہوتا ہے وہ چاہے کتنا نام رٹے جاؤ وہ نہیں تر سکتا ایسے دوست رکھا تو اگر پل بھر کا سنگ بھی ہو جائے تو انسان کو میں کہتا ہوں کہ لاکھ بار معافی مانگنے سے بھی اس کا پیچھا نہیں چھٹے گا تیسرے گروہ رامدازی ہوئے شکھوں میں اور وہ حریدوار بائیس بار گئے ننگے پہر بائیس بار ان دنوں میں جاتے تھے کرم کانڈی تھا گروہ دار نہیں کیا تھا لیکن آستہ تھی اس کی ایک انسان جب تک پتہ نہیں ہوتا لیکن صحیح آستہ سے کہیں جاتا بھی ہے بھولیا بھٹکیا تو اس کو مالک اپنے آپ سمالتا ہے کپٹ سے بھکتی کرنے والوں کو بھی سمالتا ہے وہ تو کیا کیا کہ راستے میں ایک برمچاری جی ملے ان کو اور برمچاری کے وہ برتنوں کو ان کو پریوک کرتا رہا بڑا دام دیا کرتا گنگا جی میں سنان کر کے اور برمچاری کو دان دینے لگے رامدازی جب ان کو دان دینے لگے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے ملے کے دان نیولہ تیرا گروہ کون ہے بھئی نیولہ جی گروہ تو میں نے اب تک کیا نیولہ آرہے دوست تیرے تو درسن کرنے کا بھی دھرم نہیں ہے تو انہیں تو میرا بھی تین برست کر دیا برتنوں کو دھویا مانجا ہاتھ دھوئے اور اس نے جو دیا تھا اس کو واپس کر دیا بڑا دکھ لگیا ان کو کہ اتنا برا ہوتا ہے کہ جس نے گروہ نہیں کرتا جو گروہ کو کر کے جو گروہ کی آلوچنا کرتا ہے گروہ کا در چھوٹ دیتا ہے گروہ گھر کا نہیں رہتا اس سے تو کوئی یوں سوچ لو کہ درسن بھی ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو نگرہ کہتے ہیں نگرے کا نہ دیکھو مکڑا چاہے کیا میں کتنا دکھڑا چاہے کھان میں ملو نہ دکھڑا چاہے سومن چڑو بخار نگرہ نہ ملیو اور پاپی ملو ہزار اگر ہزار پاپی مل جائیں گے آپ کا ادھار ہو جائے گا لیکن ایسا نگرہ آدمی جو مل جائے جہ نگرہ ستھنگ میں آوے کڑوے کڑوے تیور لکھاوے کھوٹے مندے بچن سناوے وہ رہ لڑنے تیار نگرہ نہ ملیو پاپی ملو ہزار پاپی لاکھوں ملو کوئی بات نہیں ہے لیکن دوست آدمی ملے جو ایسا ہو نگرہ ہو اس کی تو سکل دیکھنے میں بھی اتنا پاپ چڑے گا لاکھوں برس نرکوں میں رہنا پڑتا ہے پریمیوں گھروں میں رہ کے پیار پریم رکھو مریاداؤں کا پالن کرو اپنے دھرم کا نروا کرو اسٹری کے ساتھ اچھا بیوار سمتان کے ساتھ اچھا بیوار جو پتنی اپنے پتی کو دکھ دیتی ہے جو پتی اپنے اسٹری کو دکھ دیتا ہے بچوں میں پیار پریم نہیں ہے یا تم اور برا بلا کہتے ہو گالی گلوز کرتے ہو یا دھوکہ دھڑی کرتے ہو چوری کرتے ہو اپس میں ایرشہ رکھتے ہو تو وہ گھر بس ہو بسک بسنے والا گھر نہیں ہے گھروں میں پیار پریم جب رکھو گے تو یوں سمجھو کہ سورک کے سمان گھر رہے گا تمہارا اور جہاں جس گھر میں اپس میں پیار ہے پریم ہے وہاں بھگتی ہے وہاں شانتی ہے جہاں شانتی ہے جہاں پریم ہے جہاں ایکتہ ہے وہاں پرماتمہ کا واس ہوتا ہے اس گھر میں لکس میں رہتی ہے اور جس گھر میں یہ چیز واسہ کر لیتی ہیں کہ آپس میں بسواس اٹھ جائے آپس میں پیار نہ رہے ایک دوسرے کو تم اچھا بیوار نہیں کرتے ہو تو تمہارا سنسار بگڑ جائے گا تمہاری سنتان پتھ برسٹ ہو جائے گی صحیح مارک پر نہیں جا سکے گی اس لیے اچھے سنسکار دے اپنے بچوں کو تاکہ جس کا گھر سکھی ہے وہ پریوار اچھا ہے وہ ایک سماز کا بہت اچھا انگ ہے